انگورہ خرگوش کو اگر پنجرے میں رکھا جائے تو اس کی عمر پانچ سے سات سال تک ہے اور اگر یہ کھلی جگہ پر رہے تو اس کی عمر اس سے بھی کم ہے اس کے بعد اس میں فر بھی کم رہ جاتی ہے اور گوشت بھی مزیدار نہیں رہتا انگورہ اون باقی تمام اقسام کی اون سے چھے گنا زیادہ گرم ہوتی ہے اور یہ نسبتا نرم اور رشمی ہے اس طرح تھنڈے علاقوں کی ضروریات کے این مطابق ہے انگورہ اپنی نازک اون کی وجہ سے مشہور ہے انگورہ اون سے بنائی گئی اشیاء اپنے کم وزن اور گرمائش کی وجہ سے اپنا ثانی نہیں رکھتی یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ انگورہ بکری کی اون کو مہر کہتے ہیں صرف انگورہ خرگوش کی اون کو انگورہ اون کہتے ہیں انگورہ اون سے بنائے جانے والے سویٹر سو فیصد انگورہ اون سے تیار نہیں کیے جاتے بلکہ ان میں نائلون رشم مہر یا کشمیرہ کو ملایا جاتا ہے ابتدا میں انگورہ خرگوش سے تقریباً دو سو پچاس گرام اون سالانہ حاصل کی جاتی تھی انی سو نوے کی دہائی سے انگورہ اون کی پیدوار میں اضافہ ہوا اور جرمن انگورہ سے اٹھارہ سو گرام اون سالانہ حاصل کی گئی مخلوط افضائش نسل سے ایک انگورہ سے دو کلو سے زائد تک سالانہ اون حاصل کی جا رہی ہے اس کی اون کو مزید بہتر کرنے کے لیے مختلف تجربات کیے جا رہے ہیں جس سے بہتر اون اور رشا حاصل کیا جا سکے گا کچھ لوگوں کو انگورہ اون سے الرجی ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ ایسی انگورہ اون سے بنی ہوئی چیزیں استعمال کریں جو کیمیائی مراحل سے گزر چکی ہوں